تو دوستو آج کے اس بنیار ہمارے پاس ہے یہاں پر کولر کا وارٹر پمپ آپ لوگ دے سیتے ہیں یہاں پر دوستو یہ وارٹر پمپ اس کے لئے کولر کے اندر لگا ہوتا ہے پانی کو پہنچانے کے لئے تاکہ ہمارے کولر کے اندر جو ہے وہ گھاس پہ پانی گرتا رہے اور کولر ہمارا تھنڈا ہواد دیتا رہے اس طرح سے یہ بسکلی پانی پہنچانے کا کام کرتا ہے لیکن دوستو اس کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ دوستو یہ ایک جنریٹر کے طرح بھی کام کرتا ہے کیونکہ دوستو ہم نے پچھلے بیڈیو میں آپ کو دو بار اس کو بنا کر دکھایا ہے پاوفر جنریٹر اس کے ساتھ سے کیونکہ اس کے اندر میں نے سیون سر فائی موٹر پر لگا دیا جس کے ویسے اس کے اندر میں اینٹ کو کافی تیز وہ گھوماتا رہا اور دوستو اسی کے ساتھ سے وہ پاوفر جنریٹر کے طرح یہ کام کرتا ہے اس کے اندر دوسرا جا ہم ڈی سی موٹر لگاتے تو اس کے اندر بැ عois دوار 220 ورڈ پار آتا ہے اور اس طرح دوستو اس کے ساتھ سے کوئی بھی led deuٹ جلا سے پارا سکتے cgoat کرتا ہے اگرم سائنس پولیٹ بنائیں تو ٹھے بھی گئے اس کے درستوới کے اندر Perfect ہے اس کا عجل اس میں بناتا ہے ایک جنریٹر کی طرح کام کرتا ہے تو آج اس کی کمیان ہم یہ دیکھنے والے اس کے اندر کی ایسا کیا ہوتا ہی جنریٹر کی طرح بھی کام کرتا ہے تو اس کو ہم یہ جانے کے لیے اس کو اسے کٹنگ کرنا پڑے گا اور دوستو آج کی اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر آپ کو اس اسے بھی ایسے اندر کیا لگا ہوتا ہے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے Pik سر مدعم ٹھیک س ویڈیو پھر دیکھے پیدے اس طرح سے اس کے اپر اپر ایک نیپ بھی لگا جاتا ہے جس کو اس قلعہ ، اس طرح دسگی میں پنک پچھنا ہے اس کے اپر ایک نیپ لگا جاتا ہے جلاؤ پہلی اس میں پہلے نکال لیا تھا اس پینک کرنی کو پانی کر ami کے سینا آنے اس已چی مزیک گھوم کریں اس سگر اس کا چاہاہا ہے میںی bangowe ایک موسکس لینکہ ہے اس کے دستو یہ میگنٹ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے اور اسی جرے دستو یہ پانی کو اوپر پہنچا باتا ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے چلنے کے بعد تو اس کو میں سائٹ رکھتا ہوں اب دستو اس کے اندر کچھ بھی نکلنے والی چیزیں نہیں ہیں اس کے پیچھے سے اگر نکلنے والی چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پر اس کا جو بیک کبر ہے یہ ہے اس کے سیپٹی کے لیے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جارا جائے اور یہ پورا طریقہ سے وارٹ اپورو بنانے کے لئے اس کے اندر یہاں پر کچھ جیسے گلیسرین کچھ اس کے اندر میٹل کو کچھ اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کو پکھلانے کے بعد کوئی پدار ہے کافی ساریل ہے یہ کافی مجبوتی کے ساتھ تو اس کو ہمیں اب توڑنا فوڑنا پڑے گا تب ہی دوستو اس کے اندر ہم جان پائیں گے کس کے اندر کیا لگا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کو ہم یا تو کٹنگ کریں گے یا پھر دیکھیں گے توڑنا ہی پڑے گا کٹنگ کریں گے تو کافی لمبا سمیں لگے گا اور اسے کٹنگ کرنے کے بعد مجھے نے لگتا ہے کہ یہ پورا کٹنگ ہو پائے گا تو اسی لئے پھوڑنا پڑے گا باہر چلتے ہیں اس کو پھوڑتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے کھول لیا ہے بیک کور کو اس کے اب اس کو توڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لگا ہوتا ہے اس کے اندر کیا لگا ہے ہماری اس طرح سے دوستو توڑ دینا ہے اس کے اندر کچھ خاص تو نہیں جاتا ہے میں جب کیا لگا ہے اے آہ آہ اے آہ اے آہ بھائی صاحب جی اس کے اندر یہاں پر یہاں پر توسٹرائی فاما جیسا پہنگ گلا ہے تو دوستو اپنے فائنلی دیکھا دوستو اس کے اندر میں نے فوڈ دیا اس کے واٹر پم کو اس کے اندر دوستو مجھے یہ والا میکنٹ اور کچھ کا پروائر اس کے اندر لپیٹا ہوا میرا کنڈلی تو آپ کے سکتے دوستو ایک چھوٹا سا یہ ٹراسفارمر ٹائپ کا ہے تو یہ تھا اس کے اندر کا راج دوستو جو اتنا پاو فل ہوتا تھا اس کے اندر دوستو جب ہم میگنٹ کھماتے ہیں لگاتا گھماتے لягتائے لگاتے لڑے تو اس کے اندر دوستو مانینٹی فیج جنرلیت ہوتا ہے اس کی ویسے دوستو اس کے اندر ایسی پاور جنرلیت ہوتا ہے کیونکہ اس کا کافی حیدہ باریک وائر ہے اور اس طرح سے یہ کام کرتا بہت سلی تو اس کو بھی کھول لیتے ہیں دوستو اچھا جو کواپر وائر لگا ہوا ہے یہی اس کے اندر کا راج ہے جو اتنا ادھر ماترہ میں لگا ہوا ہے اسی وجہ سے دوستو اتنا پاورفلی طریقے سے کام کرتا ہے اس کے کواپر وائر کی وائر نکی گئی سے تو اس کو نکال لیں گے سارے وائر کو ایسا کرنا میں بہت سمجھ تو بہت زیادہ لگ سکتا ہے بہت ٹرائی کرتے ہیں موسیقی 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 اس طرح سے دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے اس کے پتی کو بھی الگ کر دیا ہے یہاں پر تو یہ تھا اس کے اندر کا راج جو کی یہاں پر اس کے اندر میں نے کافی سارے پتی نکل چکے ہیں بریٹس آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے اندر اتنا زیادہ کپر وائر نکلا ہے تقریبا دوستو یہ سو گرام سے زیادہ کپر وائر ہے اس کے اندر اتنا کپر وائر تو فائنلی جوستو اتنا زیادہ ہمیں اس کے اندر سے میٹریریر ملا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کپر وائر تقریبا سو گرام کپر وائر اور یہ اتنا سارا بلیڈ یہاں پر اس کے اندر لگا ہوا تھا جو کی کور کے روپ میں اس کے اوپر لپیٹا جاتا ہے تاکہ یہ نرم لوہا ہے اس کے اوپر جب لپیٹا جائے گا اور جب اس کے اندر مائنیٹی فیل جنریٹ ہوگا اس کے اندر مائنل لگا ہوا ہے یہاں پر اور یہ اس کے اندر فین جو کی میرے پہر آپ کو بتایا تھا اس کے اندر اتنا ہی گائی سامان تھا جو کی یہاں پر تھا اس طرح سے دوستو یہ والا اس کے اندر کا راج ہے اور اس طرح سے سارا کمپوننٹ اس کے اندر لگا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک وارٹر پمکی ساتھ ساتھ ایک جنریٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے تو آپ کے منہ میں دوستو اس سے ریلیٹر کوئی سوال ہے تو کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور آپ کو یہ ویڈیو کا سارا غابلہ بتائیے مجھے کمینٹ کیا ہم ملتے ہیں اس طرح اس نئے ویڈیو میں تک کے لئے جائے ہیں